اسلام علیکم بی ٹی بی نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد صرف سے پہلے ایک نظر نیوز ایڈ لائنز پر نون لیگ نے پی ٹی آئی رہنما فیصل وادا کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹفیکیشن روکنے کے لیے درخاص دائر کر دی درخاص میں صدا کی گئی ہے کہ فیصل وادا کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹفیکیشن روکا جائے اور ان کی نا اہلی کی درخاص آج ہی سماعت کے لیے مقرر کی جائے اقتصادی رابطہ کامیٹی کا اجلاس کل طلب عوام کے لیے رمضان ریلیف پیکج سمیت بیس نکاتی ایجنڈے پر غور ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر خزانہ کی صدیر سدارت اقتصادی رابطہ کامیٹی کا اجلاس کل ہوگا اہم بیٹھک میں بیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا دو ہفتے بعد ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع رمضان ریلیف پیکج یوریا اور کپاس کی درامت ایجنڈے میں شامل سعودی عرب میں تیل کی تنسیبات پر حملوں کے بعد عالمی مارکٹ میں خام تیل کے نرخ بڑھ گئے خام تیل کے مستقبل کی سودوں میں ان کی قیمت ستر ڈالر بیرل سے بھی تجاوز کر گئی کرونا وائرس کے آغاز کے بعد سے اب تک سب سے بڑا اضافہ ہے رپورٹس کے مطابق ایشیای مارکٹ میں خام تیل کی مئی کے سودوں میں قیمت 71.38 ڈالر فی بیرل تک جار پہنچی ہے جو آٹھ جنوری دوہزار بیس کے بعد سب سے زیادہ ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ بلاول بٹو زرداری اور مریم نواز دونوں مل کر جمہوریت سے بہترین انتقام لے رہی ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا ٹوئٹ پیسے سے لوگوں کی ضمیر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوٹ مارک کا یہ کاروبار اسی طرح جاری رہے قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کرپشن کی اس فرنچائز کا خاتمہ کرنا ہے یا انہیں لوٹنے کا لائسنس دیے رکھنا ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے جو اعتماد کا ووٹ لیا وہ انہوں نے نہیں لیا بلکہ اداروں نے لے کر دیا سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوچ رہا ہوں کہ دی جی آئی ایس پی آر کو خط لکھوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ سیاست میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہم نے کہا تھا کہ یہ وقت بتائے گا سینٹ الیکشن اور اعتماد کے ووٹ میں جو ہوا وہ اس کے بلکل برخلاف تھا آج ملک کے اندر پارلیمان کا نظام مفلوچ ہو چکا ہے وزیر اعلا پنجاب عثمان بزدار کے بغیر پروٹوکول صوبے کے چار شہروں کا دورہ کیا ہے فرائش سے غفرت برت نے اور عوامی مسائل کے حل میں کوتاہی پر پچیس افسروں کے خلاف ایکشن لیا اچانک دورہ کیا عثمان بزدار نے بارہ افسر معتل کر دیئے سی پی او اور ڈپنی کمیشنر ملتان سوی چار افسران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا انہوں نے کہا کہ جو کام کرے گا وہی عہدے پر رہے گا پرسوز آواز دلگیر انداز اور منفرد ترس کے مالک فوگلوکار پتھانے خان کو مددہوں سے بچھڑے ایک کس برس بید گئے ہیں سرائی کیو وصیب کی پہچان پتھانے خان انیس سو چھبیس کو پنجاب کے زلہ مظفرگڑ کی تحصیل کوٹ عدو میں پیدا ہوئے پتھانے خان کی خطبات کے سلے میں انہیں انیس سو اناسی میں صدارتی ایوارڈ پر آئے حسن کار کردی کے سے نوازا گیا پتھانے خان چوہتر برس کی عمر میں مختصر علالت کے بعد اپنے چاہنے والوں کو اداس کر کے راہی ادم ہو گئے پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر جاری نئے کیسز کی شرعہ میں اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ چار اشاریہ دو فیصد رہی مزید چبون افراد انتقال کر گئے انسی او سی کے اداد و شمال کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار تین سو ترپن کیسز سامنے آ گئے مزید چبون افراد اس موزی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ اس بیماری سے تین ہزار تین سو پینسٹ بریز صحتیاب ہو چکے ہیں بنگلہ دیش کے دورہ نیوزیلینڈ سے قبل کیویز کے لیے بری خبر کپتان کین ویلمسن انجری کا شکار نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلمسن کوہنی کی انجری سے مکمل صحتیاب نہ ہو سکے جس کے بائیس انہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز سے دستبرداری کا اعلان کر دیا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے جانب سے آفشل ٹوٹر ہینڈل پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ویلمسن کوہنی میں انجری کے بائیس بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے پاکستان سوپر لیگ کے آخری راؤنڈ کی میزبانی لاہور کے سپرد نئے شیڈیول پر تین دن میں اعلان متوقع پنچاب حکومت نے میزبانی کے لیے گرین سنگنل دے دیا دوسری جانب پشاور ظلمی کے کوش ڈیرن سمی کی پاکستان میں موج مستیاں لاہور میں نوجوانوں کے ساتھ ٹیپ بال کرکٹ کھیلی نوجوان ڈیرن سمی کو دیکھ کر حیران اور خوش دکھائی دئیے آزاد کشمیر میں باغ نکیال سمیت بیچ سر علاقوں اور سوات میں بارش و پہاڑوں پر برفواری ہوئی چلاس اور مری میں بارش ہوئی جبکہ بابوسر نانگا پربت اور تانگیر ویلی میں برفواری پڑی اسلام آباد کی چنل آکھوں میں بارش سے موسم کچھ گوار ہو گیا نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقبر آنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فینزوک پیج btv.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر btv.pk اس کے لائبا سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بہتر تیلیبیجن نیک پورٹ